اسلام علیکم and welcome back to my channel آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بہت ہی خوبصورت سلیوز ڈیزائن بکانے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو ان تک لازمی ووچ کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور پیارا سا کمیٹ بھی کر دیجئے گا تو یہ بازوں کی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور اس کے فرنٹ پہ جو میں نے اس کی چوڑائی رکھی ہے یہ ساڑھے سات انچیز رکھی ہے آپ اپنے حساب سے کریں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر دو انچ پہ ایک نشان لگانا ہے آگے سے دو انچ چھوڑتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک نشان لگانا ہے اور نشان لگانے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ ایک کٹ لگا دیں گے یہ کٹ لگانے کے بعد ہم بازوں کے کپڑے کو اس طرح سے کھولیں گے اور دونوں سائٹ پہ ایک کٹ لگا ہوئے ادھر سے ہم پکڑتے ہوئے اس کو ہلکے ہاتھ کی میں سے پریس کریں گے اور کریز بٹھا لیں گے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے اب ایک پنٹ ٹیکس ڈال دینی ہے اور یہ بازوں کا ڈیزائن بنانے کے لیے آپ لوگ بازوں کے لمبائی جو ہے چار انچیز جو ہے کم رکھیں گے اب یہاں سے ہم لوگ دھاگے کو کٹ کریں گے اور یہ جو پہلی پنٹ ٹیکس ڈال لی ہیں ہم لوگوں نے ادھر سے ہم لوگوں نے ایک انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے نا ایک اور نشان لگا رہا ہے یہ دیکھیں ایک انچ کا مارجن چھوڑتے ہم یہاں پہ نشان لگائیں گے اور ایک سینٹر میں نشان لگا لیں گے اور ایک پھر انڈ پہ لگا لیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو نشان لگائے ہیں ادھر سے ہم لوگوں نے کپڑے کو پکڑنا ہے بلکل برابر میں ہم لوگ پکڑیں گے اور اس کو خلقے ہاتھ کی مدد سے ہم لوگ پریس کریں گے یہ کریز بن جائے گی اور یہاں پہ بھی ہم لوگ پن ٹیکس ڈال لیں گے بلکل کنارے کی ہم لوگ نے یہاں پہ سلائی لگانی ہے تو ہم نے یہ دو پن ٹیکس ڈال لیں ہیں اب ہم نے یہ نلکی والا دھاگہ ڈبل کرتے ہوئے بوبن میں فل کر لیں یہ دیکھیں میرے پاس دھاگے کی دوتے ہیں اس کو بوبن میں فل کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم سلائی لگائیں گے ان دونوں کے درمیان میں تو یہ اس کو اٹھا رکھیں گے ہم سلیوز کے کپڑے کو اور ان دونوں کے درمیان میں دیکھیں گیپ جو نا ایک انچ کا ہے تو ہم اس کے بلکل سینٹر میں یعنی کہ ہاف اف انچ پہ ہم لوگ جو ہیں مارکنگ کریں گے مارکنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے ہم جو بھی ڈیزائننگ کرتے ہیں وہ بلکل سیدھی ہوتی ہے تو اب یہ جو مارکنگ کیا ہے اس کے اوپر اوپر ہم لوگ سلائی چلا لیں گے ٹھیک ہے سلیوز کے کپڑے کو الٹا رکھتے ہوئے ہم لوگ سلائی لگائیں کیونکہ بابن میں ہم نے ڈبل دھاگہ فل کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے نا میں نے کنٹراس دھاگہ یوز کیا ہے بابن میں تو یہ دیکھیں سلائی لگ چکی ہے اب ہم اس کو جو ہے اس کے کپڑے کو سائیڈ پہ رکھیں گے اور ہم نے ایک کپڑے کا اور پیس لیا ہے اس کی جو لمبائی ہے یہ میں نے اٹھارہ انچیز لیا ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے یہ تین انچیز لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے نا اس کو ڈبل کرتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ نے ایک ایک انچ پہ جو ہے مارکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ادھر سے ایک ایک انچ پہ ہم لوگ جو ہے نشان لگائیں گے یہ ایک ایک انچ پہ ہم لوگ نے مارکنگ کر لی ہے اس کے بعد ہم لوگ نے سینٹر میں بھی مارکنگ کر لینے اور اس کو ڈبل کرتے ہوئے یہ جو نشان لگائیں وہ ان کو اوپر چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دینے تاکہ ہماری مارکنگ جو نہ دونوں ساڈوں پر ہو جائے اور ادھر سینٹر میں بھی ہم لوگ کٹ لگا دیں گے اب اس کپڑے کو ہم لوگوں نے کھولنا ہے اب یہ دیکھیں جو کٹس لگ چکے ان پر آسانی سے ہم لوگ جو نا اپنی پنٹ ایکس ڈال لیں گے اور اس طرح سے بلکل سیدھی جو ہے پنٹ ایکس ڈالیں گے بلکل ترچی نہیں ہوگی اس کو ہاتھ کے میں سے پریس کریں گے اور کنارے کی سلائی لگائیں گے کیونکہ ہم لوگوں نے کٹس لگائے ہوئے ہیں تو ہم دوسری سائیڈ سے بھی جو ہے پنٹ ایکس ڈالتے جائیں گے ادھر ہم نے بلکل کٹسے پکڑتے ہوئے برابر یہاں پر سلائی چلا لینی ہے اور اس طرح سے ہم لوگ دھاگا ایک سائیڈ سے کٹ کرتے جائیں گے اور جو ہے پنٹ ایکس ڈالتے جائیں گے مارکنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے ڈیزائننگ میں بہت صفائی آتی ہے اور جو ہے نا ہم آسانی سے ڈیزائننگ کر لیتے ہیں مارکنگ نہ کی ہو تو پھر یہ ڈیزائننگ جو ہے پنٹ ایکس جو ہوتی ہیں بلکل سیدھی ڈالنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں سے ہم لوگ جو ہے دھاگے کو کٹ کر لیں گے اس طرح سے ہم لوگ نے ساری جو ہے پنٹ ایکس باری باری جو ہے ڈال لینی ہے یہ سارے کٹس کے برابر میں تو یہاں سے ہم دھاگے کو کٹ کریں گے تو یہ ساری پنٹ ایکس دیکھیں ہم نے ایک سیدھ میں بلکل ڈال لی ہے تو اب ہم اس کو سائٹ پہ کریں گے میرے پر یہ اورگینزا کا فیبرک ہے اور اس کی جو لمبائی ہے نا یہ بازوں کی چوڑائی کے برابر ہے ٹھیک ہے پندرہ انچیز کی لمبائی ہے اور تین انچیز کی چوڑائی ہے اب ہم نے اس اورگینزا والے فیبرک کے اوپر یہ ٹرائنگلز کو اٹیس کرنا ہے یہ ٹرائنگلز کے لیے میں نے یہ کنٹراس کپڑا لیا تھا جن کی لمبائی چوڑائی برابر ہے ان کی آپ دیکھ سکتے ہیں لمبائی بھی تین انچیز ہے اور چوڑائی بھی تین انچیز ہے یہ ساری ٹرائنگلز انہی سے میں نے ریڈی کی ہیں ان کو اس طرح سے ڈبل کرتے ہوئے اگین ہم نے ڈبل کرنا ہے تو یہ ٹرائنگلز ریڈی ہو جائیں گی تو اس طرح سے ٹرائنگلز بناتے ہوئے میں نے ان سب ٹرائنگلز کو پریس کر لیا ہے اب نیچے ہم لوگ یہ کنٹراس کپڑے کی ٹرائنگل کو رکھیں گے اور اوپر سلیوز کے ساتھ والے کپڑے کی ٹرائنگل کو رکھیں گے اور اس طرح سے بلکل ساتھ رکھتے ہوئے یہاں پہ ہم لوگوں نے سلائی لگا لینی ہے یہ سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح سے یہ نیچے رکھتے ہوئے اور دوسری ٹرائنگل کو اوپر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے اور ساری ٹرائنگلز کو ہم لوگ جو ہے اور گینزا کے فیبری کے اوپر اٹیچ اسی طرح سے کر لیں گے بلکل ہم ان کو برابر میں رکھتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے اس طرح سے ہم لوگ کورنرز کے اوپر تھوڑا تھوڑا رکھتے ہوئے یہاں پہ سلائی لگا لیں گے اور ساری ٹرائنگلز کو ہم لوگ سلائی کر لیں گے اب یہ ساری ٹرائنگلز کو انچ کا آگے سے ہم نے مارجن چھوڑنا ہے کپڑے کا اور اس کو اٹھا رکھتے ہو یہاں پہ ہم نے سلائی کے اوپر سلائی چلا دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ سلائی چلا لیں گے اور سلیون سریفک کے آگے سے ہم لوگ نے ایک انچ کا کپڑا جو نا رکھنا ہے ایکسٹرہ یہ دیکھیں ایک انچ کا کپڑا چھوڑتے ہوئے میں نے اس کو اوپر رکھا اور سلائی لگا لی ہے اور یہاں سے ایکسٹرا کپڑے کو ہم لوگ یہاں سے فولڈ کریں گے اور یہاں پہ فولڈ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی ہم لوگ سلائچ لائیں گے اس طرح سے ہم لوگ یہاں پہ سلائچ لگا لیں گے یہاں پہ سلائچ لگائیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کپڑے کو سیٹ کرتے جانا ہے ہم لوگوں نے اور یہاں پہ ہم لوگ سلائچ لگا لیں گے یہاں سے دھاگے کو ہم کھٹ کریں گے اور اس کو پیچھے کی طرف پلٹتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں سے بھی کنارے کی سلائی لگا لینی ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے یہاں پہ ہم لوگوں نے بلکل کنارے کی سلائی لگانی ہے یہ جو پنٹ ایکس ڈالی ہوئی تھی ان کو ہمیں بلکل سیدھا اس کے سامنے رکھنا ہے اور سلیوز کو بھی سیدھا رکھتے ہوئے اس کے اوپر رکھیں گے اور یہاں پہ سیٹ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے سلائی کی مدد سے ان دونوں کپڑوں کو اٹیچ کر لینا ہے یہ پنٹ ایکس والے کپڑے کو میں نے نیچے رکھا سلیوز والے کو اوپر رکھتے ہوئے یہاں پہ سلائی لگا لی ہے اب یہ سلائی لگانے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اور اس کپڑے کو یا تو آپ اس طرح کر لیں اگر اس طرح نہیں تو میں یہاں پہ سلائی لگا رہی ہوں سلائی لگانے کے بعد ہم دھاگے کو یہاں سے ایک کٹ کریں گے اور اس کو ہاف ہاف انچ جو ہے نا اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے میں نے پریس کر لیا یہ دیکھیں آپ پریس کرنے کے بعد ہم نے اوپر کی طرف اس کپڑے کو رکھنا ہے اور یہاں پہ سلائی لگا لینا ہے کنارے کی یہاں پہ بلکل کنارے کی سلائی ہم لوگوں نے لگانے ہیں اور یہ جو ٹرائنگلز کے جو نوکے ہیں ان کو پیچھے کی طرف فولڈ کر لیں تاکہ ان کو پہ سلائی نہ لگے اور یہ سلائی لگ چکی ہے اب ہم دھاگے کو اور ایکسٹر کپڑے کو یہاں سے کٹ کریں گے اب یہ جو مارپس ٹرائنگلز ہیں ان کو پیچھے کی طرف ہم لوگوں نے موڑنا ہے اس طرح سے نا ساری ٹرائنگلز کو پیچھے کی طرف موڑیں گے اور ان کے جو کورنرز ہیں ان کے اوپر ہم لوگوں نے پرز لگانے ہیں ٹھیک ہے ان میں پرز ہیں تو ان کو پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے ادھر میں نے پرز لگا لینے ہیں میں سوئی دھاگے کی مدد سے میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں اب یہ جو ٹرائنگل ہے اس کو پیچھے کی طرف موڑتے ہوئے ادھر سے ہم لوگوں نے سوئی کو نکالنا ہے اور اس میں پرز لیڈ کر دینا ہے اور یہاں سے اس کو ہم لوگوں نے ٹانکے کو پکا کر لینا ہے تاکہ ہمارا پرز مضبوطی سے لگ جائے اور یہاں سے ہم دھاگے کو کٹ کریں گے اسی طرح سے ہم لوگ دوسری ٹرائنگل کو پیچھے کی طرف موڑیں گے اور یہاں سے سوئی کو نکالتے ہوئے بلکل اس کے کونے سے سوئی کو نکالنا ہے اور اس میں پرل ایڈ کر دینا ہے اور یہاں سے ہم اپنے ٹانکے کو پکا کریں گے اور دھاگے کو یہاں سے ہم لوگوں نے کٹ کر دینا ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ساری ٹرائنگلز پر باری باری پرز لگا لینے ہیں تو یہ ہماری ڈیزائن کی فائنل لک ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور نفیس ہے یہ کونوں پہ بھی میں نے ٹانکے لگا لئی ہیں اور یہ ہمارے سلیوز کی بیک سائیڈ ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل گم سلائی میں ہمارا ڈیزائن ریڈی ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی دکھنے میں بھی خوبصورت اور پہنے میں بھی خوبصورت لگے گا تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اس کو اپنے ڈریس کے اوپر لازمی آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کو فائنل لک بھی چیک کروا دیتی ہوں کہ اس لائی ہونے کے بعد ہمارے سلیوز کچھ اس طرح کا لگے گا انشاءاللہ امید کرتے ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی حیلپفل ثابت ہوئی ہوگی اس حقصہ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ